کیا خوبصورت بات میرے نبی کی اللہ نے بیان فرمائی ایک نبی بھیج رہا ہوں تو پوری زندگی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں سفید بالوں والے تو بہت تھوڑے نظر آ رہے ہیں میرے رب نے اپنی نبی کی بے شمار لا محدود صفات میں سے ایک صفت کا نام لیا یریدو ان یبعثا امییا من الامیین کہ میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں لا یقول الخنا سبحان اللہ لا یقول الخنا ایک نبی بھیجنے والا ہوں جو پوری زندگی کبھی ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے نفل پڑھنے آسان ہے تحجد پڑھنے آسان ہے پید الحج کرنا مشکل کام ہے پر آسان ہے پر اس زبان کو روکنا کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے میری زبان سے انتہائی مشکل کام ہے اور بہت عالی شان عمل ہے کیا خوبصورت بات میرے نبی کی اللہ نے بیان فرمائی ایک نبی بھیج رہا ہوں جو پوری زندگی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف کہ کہنے والا کہہ رہا ہو یا تارک جمیل نے ایسی بات کی نہ میرا دل ہی توڑ کے رکھ دیا یہ جملہ میرے نبی کے بارے میں نہ کبھی کوئی کافر بولا اور نہ کوئی صحابی بولا اور نہ کوئی اپنا بولا نہ کوئی غیر بولا سبحان اللہ کہ زندگی میں زبان سے پھول جھڑے شہد جیسا میٹھا بول نکلا ایک بڑے صحابی ہیں ان کا نام ہے ابو دوجانہ یہ بڑے صحابہ میں ہیں میرے نبی کے سفروں میں ساتھ ساتھ رہے اور صحابہ کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار نہیں ہے یہ تعداد ہے حج میں آنے والوں صحابہ کی تعداد تو کہیں چار پانچ لاکھ تک چلی جائے حج میں جو آئے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے صحابہ تو اس سے کافی زیادہ ہیں کتنے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار تو صرف حجاش تھے جو آئے صحابہ تو بہت زیادہ ہیں اس سال چچک پھیل گیا بہت سے صحابہ حج سے رہ گئے نہیں آسکے ان سارے صحابہ میں جنہوں نے ہر سفر اپنے نبی کے ساتھ کیا ان کی تعداد دو سو سے زیادہ نہیں دو سو سے یہ تین چار پانچ لاکھ صحابہ کا خلاصہ ہیں دو سو صحابہ پھر ان کا خلاصہ ہیں سابقین اولین اور اس میں ہیں ابو دو جانا اور میرے نبی کے یہ محبوب صحابی کہہ رہے ہیں کہ لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صحابی ہونا نہیں جنگ بدر نہیں جنگ اہد نہیں سلہ ہدیبیہ نہیں جنگ خیبر نہیں آخری حج نہیں تو کیا ہے فرمایا لوگو سنو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کو اس زبان سے دور